مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ایک اہم سوال پیش کر رہے ہیں اور یہ غلط فہمی اکثر عوام میں دیکھی گئی ہے بڑے بڑے خاندانوں میں پائی جاتی ہے اور ہمارے ملک میں کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جہاں پر صدیوں سے یہ چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں ہم جسے روٹیشنل قربانی کا نام دیتے ہیں یعنی اگر جوائن فیملی ہے تو پورے گھر میں اس سال اببہ کے نام پر قربانی کی جائے گی اگلے سال امی کے نام پر پھر تیسرے سال کسی اور کے چوتھے سال کسی اور کے پھر چھٹے سال کسی اور کے آٹھویں سال کسی اور کے اور پھر دس سال دس بارہ سال کے بعد میں اببہ کا نمبر آتا ہے تو ایک جانور زبا کر دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب بریو ذمہ ہو گئے کیا اس طرح سے قربانی کرنا درست ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں جس پر قربانی واجب ہے بہر صورت اسے اپنی واجب کو ادا کرنا ضروری ہے اب یہ ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے یعنی پانچ ہزرات سات ہزرات دس ہزرات ہیں والد بھی ہیں دادا بھی ہیں دادی بھی ہیں ماں بیٹے بہو بہن پوری ایک جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں سب کے سب مالک کے نصاب ہیں تو اب ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اگر ان میں سے صرف ایک کی طرف سے ہو گئی اور باقی کی طرف سے ادا نہیں کی گئی تو جن کی طرف سے ہو گئی وہ واجب سے بریوززمہ ہو گئے ان کا واجب ادا ہوا اور باقی سب کے سب وہ اس حکم شرعہ میں ماخوز ہوں گے گرفتار ہوں گے اور گنہگار ہوں گے اپنے واجب کو چھوڑنے گئی اور اگر گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں صرف والد ذمہ دار ہیں والد کے پاس ہی سب کچھ رقم جمع ہوتی ہے اور باقی جتنے ہیں ان کے پاس کوئی رقم جمع نہیں ہوتی صرف ان کو اخراجات کے لئے خرچ کے لئے مل جاتا ہے جیسے کہ باز باز جوائنٹ فیملی میں ایسے بھی صورت ہے کہ جو بھی کماتے ہیں جو بھی رقم آتی ہے وہ ایک کے پاس جمع ہوتی ہے اور وہی مالک کے نصاب ہیں باقی سب کو خرچ کے لئے مل جاتا ہے اور کوئی بھی مالک کے نصاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر گھر میں جیسے والد صاحب ہیں یا دادا ہیں وہ خود مالک کے نصاب ہیں ان کے پاس ہی رقم جمع ہے اور باقی کے ایک پاس کسی کے پاس بھی مقدار نصاب نہیں ہے تو ایک قربانی والد کی طرف سے ہو گئی تو وہ ان کا واجب ادا ہو گیا اور باقی کسی پر واجب نہیں کیونکہ یہاں پر جو شرط ہے وہ مالک کے نصاب ہونے کی شرط ہے تو جب کوئی مالک کے نصاب نہیں صرف ایک ہی مالک کے نصاب ہیں تو ایک قربانی اگر ہو گئی تو وہ واجب ادا ہو گیا اور وہ واجب سے بریوزمہ ہو گئے باقی کی طرف سے اگر نہیں ہوا کوئی حرج نہیں لیکن اس کے برخلاف جوائنٹ فیملی میں جتنے بھی ہیں ان سب کے پاس اتنی مقدار ہے جس سے وہ مالک نساب کہلاتے ہیں جیسے آج کی تاریخ کے اعتبار سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار اکتیس ہزار پانسو ہے تو جس کے پاس بھی اتنی رقم حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہے وہ خود مالک نساب ہو گیا تو اب گھر میں دادا ہیں والد ہیں اور اولاد ہیں بچے بھی ہیں تو سب کماتے ہیں یا ایک ہی کاروبار ہے ایک ہی فیکٹری ہے مگر سب کے پاس اتنا بینک بیننس ہوتا ہے جس سے ہر ایک مالک نساب ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنے واجب ادا کرنا ضروری ہے اور اگر ایک بھی مالک نساب ہونے کے بوجود ادا نہ کریں گے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے اب یہ جو رواد چلایا ہے روٹیشنل قربانی کا کہ گزشتہ سال دادا کی طرف سے ہوئی تھی اس سال اببہ کی طرف سے پھر اگلے سال دادی کی طرف سے تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور یہ جہالت ہے نادانی ہے لائمی ہے شریعت متحرہ کے احکام سے نواقفی کی بنیاد پر ایسا ہوتا چلایا ہے لہذا اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ شریعت متحرہ کا حکم یہی ہے کہ جو بھی مالک نساب ہے آقل بالغ ہے ان کے پاس مقدار نساب موجود ہے تو ان پر قربانی واجب ہے تو ایک گھر میں جتنے بھی افراد مالک نساب ہیں ان سب پر قربانی واجب ہے اور اگر مالک نساب نہیں ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم آج ہی ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں